اللہ کی قسم جھک جانے میں جو عزت ہے وہ سر اٹھانے میں نہیں ہے جو پرہنے میں جو سکون ہے وہ جواب دینے میں نہیں ہے ایک عورت نے مبوچھا یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پر چھوڑے نکل آئیں اور ان میں گندہ پانی جمع ہو جائے اور تو زبان سے چارٹ چارٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی دونے خامند کا حق ادا نہیں کیا دونوں کو بیلنس کی ہے بہترین مسلمان ہوئے ہیں جس کا بیوی کے ساتھ اچھا سنو اب تک آپ کو سبر اور برداشت کرنا نہیں آئے گا آپ کی زندگی خوبصورت نہیں ہو سکتی غصے کو پینا سیکھو غصے کو جبانا سیکھو غصے کے وقت چپ رہنا سیکھو تو آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی دل دریہ سمدھروں ڈوپے کون دلانیاں جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو میرے نبی نے گھروں کو آباد کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ بتایا کہ اس زبان پہ قابو کر لو اس زبان پہ قابو کر لو خاموش رہنا سیکھو غصے کے بیوی کو غصہ چڑھ جائے تو خامد چپ کر جائے خامد کو غصہ چڑھ جائے تو بیوی چپ کر جائے تو آپ کا گھر خوبصورت رہے گا اگر دونوں ہی آگا لگ گئی اور دونوں ہی بولنا شروع ہو گئے تو آپ بھی گئے آپ کے بچے بھی گئے اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھو ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفان فوتو کی بیشاری اُتھی بڑی لڑا کی چھوٹے کادی آئی تھی چنگا شرلی پٹا ہا ہے تو وہ آئی میری بہن کے پاس کہتی بیبی میری یہ نوہ امیرنال بڑا لڑتیاں لڑتی آپ تھی میری یہ نوہ امیرنال بڑا لڑتیاں میں نے کوئی تویز دے کہ ساری میری یہ نوکر بڑھ گیا اب میری بہن کو تو پتا تھا کہ ماشاءاللہ آپ سوا سے رہے تو میری بہن اتویز گنڈے کا ہمارے ملک میں بڑا رواج ہے ایسے الٹی سی دے لکیرے لگا کے تو رول کر کے چھوٹا سا بنا کے کہا کہ ماسی جب تیری لڑائی ہونے لگے تو یہ اتویز تم نے یہاں رکھ لینا ہے اور چک مار لینا ہے اور اس کو گرنے نہیں دینا گر گیا تو وہ تیری خیر کوئی نہیں اور اس نے کیا کیا اس کو چھوٹ کروانے کا طریقہ تو تیریز کی تو بڑی امیت ہوتی ہے ایک آفت کے بعد آگئی بی بی تو تو بڑا چنگا تیریز دیتا ساری لڑائی ختم ہو گئی کیونکہ ماسی شریفان چھوٹا ہو گئی تو یہ سب ان عورتوں کو بھی تیریز دیتا ہوں ماسی شریفان والا آپ کو بھی دیتا ہوں ماسی شریفان والا تیریز لے لو آپ کی زندگی بڑی خوشحال ہو جائے گی اللہ کی قسم جھک جانے میں جو عزت ہے وہ سر اٹھانے میں نہیں ہے چھوپ رہنے میں جو سکون ہے وہ جواب دینے میں نہیں ہے آپ خاموش رہنا سیکھو آپ اپنے بچوں کو عزت دینا سیکھو اپنے بچوں کو ٹائم دیا کرو یا مرد کی بھی جواب ہے عورت کی بھی جواب ہے تو بچے نظرانداز ہوتے ہیں ان کو ٹائم دو میرے نبی نے فرمایا اکرمو اولادکم اپنی اولاد کو عزت دو اور آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلی سب سے بہترین مسلمان ہوئے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے ایک عورت نے بچھا یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پر پھوڑے نکل آئیں اور ان میں گمدہ پانی جمع ہو جائے اور تو زبان سے چارٹ چارٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی دونے خامند کا حق ادا نہیں کیا دونوں کو بیلنس کیا ہے بہترین مسلمان ہوئے ہیں جس کا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک آپ نے گیارہ شادیاں کی یہ شوق کی نہیں تھی یہ اللہ کے حکم کی تھی اور ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے تھی کہ آپ یہاں رہو یا کہیں اور جگہ رہو جب تک آپ کو صبر اور برداشت کرنا نہیں آئے گا آپ کی زندگی خوبصورت نہیں ہو سکتی غصے کو پینا سیکھو غصے کو دبانا سیکھو غصے کے وقت چپ رہنا سیکھو تو آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی بہت حسین ہو جائے گی زندگی اندر ہے باہر نہیں اب رود لائس میں چڑھ کے کوئی اچھی زندگی نہیں گزار رہے لائف تو اندر ہے دل گریہ سمدنوں ڈوکھے کون دلانیاں جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونجمہانے ہو یہ اندر ہے لائف لائف اندر ہے اور کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بج گیا ہو جب اندر بجا ہوا ہو تو پھر باہر کی چیزیں کوئی مزا نہیں دیتی آسم کے مرنے کے بعد ہمیں کوئی شایئے اچھی نہیں لگتی حالانکہ لائف ہر نعمت موجود ہے سب کچھ موجود ہے میرے بیٹے کا نام آسم تھا جو فوتوہ بھی جب چھتی سال کے عمر میں تو کوئی شایئے اچھی نہیں لگتی کہ اندر ویرانی آگئے یہ اندر میں خوشحالی ہو اس کے لیے صرف ایک ہی دوا ہے وہ ہے محمدی بننا اور محمدی اخلاق کو اختیار کرنا دریقے پر چلتے ہوئے اپنی جان سے لڑائی لڑنا ایک ہمارا دوست تھے وہ تبلیغ میں گئے تو ان کو داڑی رکھنے کا شوق ہو گیا اب بیوی ان کی رکاوٹ بنے کہ داڑی رکھو گے تو مجھے طلاق دینے ہوگی اب وہ کافی دیر بیچارے سوچتے رہے ایک دن ان کو ترقیب سوچی آکے بگم سے کہنے لگے میرا جیچ آرہا ہے کہ میں دوسری شادی کروں لیکن میں سوچتا ہوں پہلے داڑی رکھوں یا پہلے شادی کروں تو ان کی بیگم ان کا پہلے داڑی رکھو پہلے داڑی رکھو تو ایسے ہم انہیں بیگمات کو مناو پیار محبت سے عزت تو نبی کے طریقے میں ہے نبی کا طریقہ چھوڑ کے میرا والد مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا تو آج میں یہاں کھڑا ہوتا اگر میں ڈاکٹر ہوتا تو میرا چھوڑا بھائی ڈاکٹر ہے بہت آلہ ڈاکٹر تو میں یہاں کھڑا ہوتا مجھے یہاں میرے نبی کا طریقہ لے کر آیا ہے میرے نبی کی سنت لے کر آئی ہے میرے نبی کی زندگی لے کر آئی ہے اور آپ جس محبت سے تشریف لائے ہیں اس کے پیچھے میرے نبی کی زندگی ہے تو اللہ کی قسم عزتوں کا خزانہ ہے میرے نبی کی پاکیزہ زندگی آپ نے ہمیں پوری زندگی گزار کے دکھائے حضرت آشا کی دلداری فرما رہے ہیں آئیشہ اِنَّهُ لَيْحَوِّنُ عَلَيْيَا مَا اُرِیْتُكِ زَوْجَتِي فِي الْجَنَّةِ آئیشہ مجھے تو جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے میرے لئے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے جس نے رب کو دیکھا ہو اس کے لئے کسی اور کی حاجت رہ جاتی ہے باقی یہ صرف دلداری کے لئے تھا ایک دوسرے کی تعریف کرو ایک دوسرے کے لئے اظہارِ محبت کرو آج کا ماحول ایسا ہے بیگم سے کہو گے اِنَّهُ لَوْيُوَ آکیلی خیرت ہے کیوں ہے وہ تم سے کہے گی اِنَّهُ لَوْيُوَ تو تم بھی بجوئے خیرت ہے چکتہ نہیں آ رہے اظہار کرو اظہارِ محبت کرو اس سے آپ کے پاؤنڈنگ ہوگی اولاد اولاد کو مان باپ سمجھتے ہیں بس ہماری اولاد ہے ہمیں ان سے پیار ہے ان کو عزت دو ان سے اظہارِ محبت کرو ڈاکٹر عبدالحی صاحب ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ اپنے ایک مورید کے ہاں کھانے پہ تھے تو پوچھیں لے کہ کھانا کس نے بنائے مورید نے کہا جی میری بیگم نے بنائے تو اس کو بلاؤ ان کی بیگم آگی تو وہ فرمانے لگے بیٹی آپ کا کھانا کھایا بہت ہی اچھا تھا بہت مزے کا تھا وہ رونے لگی دھاڑ دھاڑ تو وہ ڈاکٹر صاحب پریشان ہو گئے کہ بیٹی خیریت تو ہے کیا ہوا تو وہ کہنے لگی حضرت آپ کے مورید کے پاس مجھے تیس برس ہو گئے ہیں تیس سال کبھی ایک دن اس نے میری کسی چیز کی تعریف نہیں کی تو اظہار کرو اظہار کرو حضرت فاطمہ وہاں سے دروازے میں داخل ہو رہی ہیں آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں یا کرسی پر ہیں یا زمین پر ہیں جو ہی حضرت فاطمہ دیتا آپ ایسے تیزی سے آگے بڑھتے تھے وہی نہیں کھڑے رہتے تھے اور ایسے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور اس کو یہاں بوسہ دیتے تھے وہ کبھی ماتھے کا بوسہ لیتے تھے پھر ہاتھ پکڑے پکڑے ان کو ایسے لاتے اور چار پائے میں بٹھاتے اس کے بعد خود بیٹھتے تھے یہ میرے نبی کی عزت ہے اولاد کے ساتھ یہ عزت دو وہ تمہارے بن تمہارے رہیں گے تمہارے بن کے چلیں گے ان کو نصیحت کی ضرورت نہیں ہے ان کو تمہارے پیار کی ضرورت ہے اور جب اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تو حضرت فاطمہ یہ کرتی تھی وہ کھڑی ہو جاتی آگے بڑھ کر اللہ کے نبی کے ماتھے کا بوسہ لیتی پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو چار پائی پہ بٹھاتی پھر خود نیجے بیٹھتی تھی اظہار بہت بڑی دوا ہے بہت بڑی غزہ ہے انسان محتاج ہوتا ہے اچھے کیے کہ وہ تعریف چاہتا ہے خوش آمد نہیں ہے خوش آمد حرام ہے اور تعریف واجب ہے کہ اس کی حوصلہ افضائی کرو یہ آپ کے بڑے گھر سے اور بڑی گاڑیوں سے آپ کی زندگی خوبصورت نہیں بنے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے سے آپ کی زندگی خوبصورت بنے گی واقع سب دھوک ہے میرے رب کی قسم سب فریب ہے کچھ سال پہلے یہاں سے کوئی بڑے تاجر کی بیگم گئی وہاں لاہور تو مجھے انہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو ملانے والے نے کہا کہ یہ اس خاتون کے جو خامد ہیں وہ پونڈ میں عربوں پتی ہیں پونڈ میں ٹھیک ہے وہ آگئی اور آکے رونا شروع کر دیا کہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں بڑی فقشی سنت ہوں بڑی دولت ہے بڑی گاڑی آئیں لیکن میں اس سب کو کیا کروں میرے خامد کا سلوک ہی اچھا نہیں ہر شے اس نے زیرو کر دی کہ سلوک اچھا نہیں اس کے چند دن بعد ایک اور واقعہ پیش ہے ایک نوجوان میرے پاس آیا کہ حضرت اللہ نے دنیا کی ہر دولت دیا ہر شے دی ہے لیکن میری بیوی کی زبان تیس فٹ لمبی میں ایک ساٹھے انتی فٹ کٹ دے باقی ران دے کہ اس کی زبان بڑی لمبی ہے میں تنگ اگر بچے نہ ہوتے تو میں اس کو طلاق دے دیتا تو بھائی بہنوں بچوں بچیوں اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو نبی کا طریقہ ہے اللہ کی قسم اس کی سوا کوئی طریقہ نہیں لنڈے کچھ سائے علمینہ